اسلام علیکم آج ہم جس پروڈکٹ کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ہالورانک ایسید یہ بیسی کامپوننٹ ہے ہماری سکن کیر پروڈکٹ کا لائک مویسٹرائزرز، نائٹ کریمز، کلنزرز، سنسکرینز اور آل دیز سٹف جو کہ ہماری سکن کیر کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ ہیومیکٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے سکن میں یہ وارڈر کو ایبزورپ کرتا ہے ہماری سکن کو ریفریش کرنے کے لیے ایج کے ساتھ ساتھ ڈپلیٹ ہوتا رہتا ہے اس کا لیول کم ہوتا جاتا ہے جس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم سکن کیر پروڈکٹس یوز کرتے ہیں ہالورانک ایسید یوز کرتے ہیں ہالورانک ایسید کیا کرتا ہے کہ یہ سکن کی ڈیپ لیئر اور ٹاپیکل لیئر میں وارٹر کو ریٹین رکھتا ہے جس کی وجہ سے سکن ہائیڈریٹڈ رہتی ہے ہائیڈریٹڈ رہنے کی وجہ سے اس میں جو رنکلز ہیں فائن لائنز ہیں جو ریڈنس ہے اس سب کو ہیل کرتا ہے جو ہماری ڈیمیج سکن ہوتی ہے جو فری ریڈیکلز کی وجہ سے سکن کانٹینیوزلی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے سکن کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں لو مولیکل ویٹ میں بھی آویلیبل ہے لارج مولیکل ویٹ کے میں بھی آویلیبل ہے لو کی پینیٹریشن زیادہ ہے لارج ٹوپیکلی سرفیس کو ہائیڈریٹ کرتا ہے دونوں کے کامپلیکس بھی پروڈکٹس میں پائے جاتے ہیں یہ اپنی نیٹ کے مطابق ہم پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں یہ بریس پریڈنگ مدرز پریگننسی اور آل سکن ٹائپس کے لیے سیف ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ایس اچ نہیں ہیں بس سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیومیڈ انوائرمنٹ میں زیادہ ایفیکٹیو ہے جہاں پہ آپ کی سکن کے اوپر لیئر ہو جو کہ یہ ایبزوب کرتا ہے وارٹر کی جب اگر سکن ڈرائے ہو تو یہ اپنی جو سکن کی ڈیپ لیئرز ہیں اس میں سے وارٹر کو ایبزوب کرتا ہے اس کے لیے سے ڈلنس ہو جاتی ہے تو سکن کو مویسٹرائز کر لیں ایف یو آر یوزنگ ہائیلورونک ایس ایڈ اس کے ایس اچ پر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں بسکلی یہ بڑی سیف میڈیسن ہے اپنی ڈرمیٹولوجسٹ کی ریکمینڈیشن کے اکورڈنگ آپ یوز کرنے اس کی ڈوزیج بھی یہ نائٹ کریمز میں بھی یوز ہو سکتی ہے اور ڈیلی کریمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے سیرمز آویلیبل ہیں اور اس کی کریمز بھی آویلیبل ہیں ایفن یہ انجیکٹیبلز میں بھی پروائیٹ کی جاتی ہے انجیکٹیبلز بھی ڈیپ لیئرز کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں یہ سکتا ہے حالا رونکی سید ہیچی سو مچ